بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دودھ میں ہمیں اس کو پہلے تھوڑا سا کر لیں گے اس طرح اور پھر اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا پانی دودھ سے اٹا نرم ہو جاتا ہے اور یہ اٹا آپ کو سفید سفید لگ رہا ہے یہ اٹا جو ہے یہ کشمیر والی سائٹ کا اور سوات والی سائٹ سے جو ملتا ہے سفید چکی کا اٹا جو ابھی مکیج ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کچھی ہوتی ہے تو وہ مناتے ہیں اس سے نا آٹا تو یہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے ہمارا جو پنجاب والا آٹا تھا وہ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے لیکن وہ ہلکا سا یل ہوتا ہے ہمارا آٹا جو ہے بلکل ریڈی ہو گیا ہم اس کو کسی باؤل میں نکال لیں گے ہمارا آٹا جو ہے بلکل ریڈی ہو گیا ہم اس کو کسی باؤل میں نکال لیں گے اور اس کو ڈھام کے تھوڑی در کے لیے رکھ دیں گے پھر جب روٹیاں بناتے ہیں بنا لیں گے بنا لیں گے اس کے پر بلن لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلن لگانے سے یہ چپک جاتی ہے اور پھٹ جاتی ہے اس کو اپنے ایسے ہی صافت طریقے سے بنانا ہے ساتھ ساتھ اپنے ایسے کرتے جانے تاکہ آپ کے روٹی راب نہ ہو جو دیکھیں ابھی ہماری روٹی جو ہے ہمیں کر دی ہے پہل ہم کبھے کے اوپر یہ لکھل لگائیں گے اور اس کے اوپر یہ آپ نے کو دائند ہوں ہم اسے اوائل دال دے گے یہ ایک سائٹ پک گیا ہے ہمجھ کے اچھی مزے کی بنی ہے ہم اس کو پیٹ میں اتار لیں گے یہ ہے ہمارا صبح کناشتہ مکعی کی روٹی دیکھیں کتنے مزے کی بنی ہوئی ہیں اور ساتھ ساگھ ہے اور آئی ہوپ آپ بھی اس طرح بنائیں گے تو انجوائے کریں گے ساتھ کی بھی ریسپی آپ کو کسی دن بتائیں گے انشاءاللہ تو دعاوں میں یاد رکھی گا ہوکے اللہ حافظ اسلام علیکم